سورہ احزاب سورہ نمبر تیس آیت نمبر چھیا سٹھ اور سٹھ سٹھ جہنمیوں کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ان لوگوں کا حال کیا ہوگا اس دن جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا جہنمیوں کو جہنم میں پھیکا جائے گا ڈالا جائے گا تمام کے تمام جہنمی افسوس کرتے ہوئے کہیں گے یا لیتنا ہائے کائے کاش افسوس اتان اللہ و اتان الرسول کاش کے ہم اللہ کی اطاعت کر لئے ہوتے رسول کی اطاعت کر لئے ہوتے اللہ کی بات مان لئے ہوتے رسول کی بات مان لئے ہوتے آج ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑتا آگے وہ افسوس کر کے کہیں گے ربنا انہا اتانا ساد اتانا و قبرانا اے ہمارے رب ہم نے تو اپنے بڑے بڑے لوگوں کی بات مانی ہم نے تو اپنے سردار کی بات مانی اگرچہ اس سردار نے شریعت کے خلاف ہی بات کہی ہو اگر اس مڑل نے شریعت کے خلاف ہی بات کہی ہو اگر اس نتا نے شریعت کے خلاف ہی حکم دیا ہو ہم نے تو بڑے بڑے لوگوں کی بات کو مانا ہے بڑے بڑے نتاؤں کی بات کو مانا ہے بڑے بڑے سرداروں کی بات کو مانا ہے اگر ہم ان کی بات کو نہ مانتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑتا ہم نے ان لوگوں کی بات مانی فازلون السبیلہ ان لوگوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا گمراہ کر دیا جہنمی کر دیا اگر ہم اللہ کی بات مان لیتے رسول کی بات مان لیتے آج ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑتا افسوس کریں گے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیے ہوتے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیے ہوتے اگر ان لوگوں کی بات نہ مانے ہوتے کسی نیتہ کے پیچھے نہ بھاگے ہوتے کسی بڑے آدمی کے پیچھے نہ بھاگے ہوتے آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا صرف اتنا ہی نہیں ملک سورہ نمبر سٹھ سٹھ آیت نمبر ساتھ آٹھ نو دس گیارہ ان آیتوں کا اب اٹھا کر کے دیکھئے جہنم کتنا خطرناک اِذَا اُلْقُ فِيهَا سَمِعُ لَهَا شَحِيقَ وَحِيَا تَفُور جب جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جہنمی جہنم کی ایک الگ ہی چیخ و پکار سنیں گے وہی اتفور اور وہ جہنم جوش مارتی ہوئی ہوگی تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَا لَگَئِ ایسا لگے گا کہ وہ جہنم گصے کے مارے پڑ جائے جہنم گصے کے مارے تیتر بیتر ہو جائے چکنا چور ہو جائے وہ جہنم اتنا خطرناک اور اتنا بھینکر جہنم ہوگا کہ وہ لگے گا کہ گصے کے مارے پڑ جائے اور جب جب اس جہنم کی اندر کسی جماعت کو داخل کیا جائے گا کسی گروہ کو داخل کیا جائے گا سَعَلَهُمْ خَزَنَتْوَا جہنم کا جو داروگا ہوگا وہ داروگا پوچھے گا عَلَمْ يَاتِكُمْ نَزِيرُ اے وہ لوگوں جن لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے تم لوگوں سے ایک ہی سوال ہے عَلَمْ يَاتِكُمْ نَزِيرُ کیا تم لوگوں کے پاس کوئی درانے والا نہیں آیا جہنم سے خوف دلانے والا نہیں آیا یہ سوال جب پوچھا جائے گا جہنمی لوگ کہیں گے افسوس کے مارے کہیں گے قَالُو بَلَا ہمارے پاس درانے والا بھی آیا ہمارے پاس جہنم کے بارے میں خوف دلانے والا بھی آیا ہمارے پاس نبی بھی آئے رسول بھی آئے بڑے بڑے اچھے عالم بھی ہمیں قرآن و حدیث کی نصیحت کیے لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے تمام کے تمام نبیوں کو جڑلا دیا تمام کے تمام رسول کو جڑلا دیا تمام کے تمام قرآن و حدیث کی بات بیان کرنے والے تمام علماء اکرام کو جڑلا دیا اور ہم نے یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے ان انتم اللہ بھی ظلال ان کبیر ارے تم ہی لوگ گمراہی میں ہو تم کیا ہمیں نصیحت کرو گے تم کیا ہمیں جانم سے ڈراؤ گے تم ہی گمراہی میں ہوں گے تم ہی گمراہی میں ہو تم ہی پد بھرشت ہو آگے وہ افسوس کر کے یہ بھی کہیں گے وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَوْا اَوْنَاقِلْ مَا كُنَّا بھی اَسْحَابِ سَعِیرْ اے اللہ کاس کہ ہم ان لوگوں کی بات سن لیے ہوتے ان لوگوں کی باتوں کو سننے کے بعد اپنی اقل کو کام میں لائے ہوتے آج ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑتا افسوس کر کے کہیں گے لیکن میرے بھائی اور دوستو اس دن افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس دن دکھ کا اظہار کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے ہمیں برابر بار بار موقع دیا چانس دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں واپس آ جائے گناہ سے توبہ کر لیں اللہ کے دربار میں آ کر کے روئے گڑ گڑائے توبہ استفار کریں لیکن ہم نے خیال نہیں کیا ہم نے اس کو نہیں مانا اب وہ جہنم میں ہمیں رسید کر ہی کیا ہی جائے گا میں آخری ایک حدیث بیان کر کے ختم کروں گا کہ جہنم اتنا خطرناک اتنا بھیان کر کہ جہنم کے بارے میں اگر بیان کیا جائے دل کے اندر کپ کپ ہی تاری ہو جائے گی ہاتھوں کے اندر ایک کپ کپ ہی تاری ہو جائے گی دل دہے جائے گا اس جہنم کے عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے جہنم کا عذاب قابلے برداشت نہیں ہے بلکہ جہنم اتنا خطرناک اور اتنا بھیان کر ہے صحیح مسلم کی حدیث اٹھا کر کے دیکھئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مربی ہے حدیث نمبر 2842 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں محشر کے میدان میں لوگوں کو دکھانے کے لئے لوگوں کو ایک ایک زامپل اور نمونہ دکھانے کے لئے جہنم کو پیش کیا جائے گا حاضر کیا جائے گا کہ دیکھو یہ جہنم کتنا بھینکر ہے کتنا خطرناک ہے اس جہنم میں جہنم یک جانا پڑے گا جب جہنم کو میدان محشر میں لائے جائے گا اسے جہنم کی خطرناکی اتنی ہوگی جہنم اتنا بھینکر ہوگا کہ اسے جہنم کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں ستر ہزار لگام پہنائے جائیں گے ستر ہزار لگام جہنم کو کنٹرول کرنے کے لئے اور آگے سنیے ماں کل زمام سبعون علفہ ملک یا جرونہ ہر ایک لگام کو پکڑنے کے لئے ستر ہزار پھرشتے کو مقرر کیا جائے گا جہنم اتنا خطرناک کنٹرول کرنے کے لئے ستر ہزار لگام اور ایک لگام کو پکڑنے کے لئے ستر ہزار پھرشتہ کیا ایسے جہنم کے عذاب کو ہم برداشت کر لیں گے کیا ایسے جہنم کے سزا کو ہم برداشت کر لیں گے اس لئے میرے بھائی اور دوستو آئیے جنہوں نے حرام کمائی کی ہے حرام کمائی کو ٹھوکر مار کے اللہ کے دربار میں آئے جنہوں نے سودی کاروبار کی ہے ٹھوکر مار کر کے اللہ کے دربار میں آئے نماز کو ترک کیے ہیں توبہ کر کے اللہ کے دربار میں اپس آ جائے اللہ معاف کرنے کے لئے تیار ہے اللہ تعالیٰ چھما کرنے کے لئے تیار ہے اور اللہ تعالیٰ تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے آ کر کے توبہ کرتا ہے اس لئے میرے بھائی اور دوستو جنت کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں اپنے آمال کے ذریعے جہنم سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں اپنے آمال اچھے آمال کے ذریعے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر کے پھر میں آخر میں کہوں گا جنت سے بہترین جگہ کوئی نہیں تصوری آپ نہیں کر سکتے ہیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں اور جہنم سے خطرناک جہنم سے بھینگ کر کوئی چیز نہیں اس لئے ہمارے اندر خوف ڈر پیدا ہونا چاہیے پیدا کرنا چاہیے اللہ کا تقویٰ لانا چاہیے اچھے آمال کرنا چاہیے نماز اگر ہم نہیں پڑتے ہیں نماز کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم جنت کو حاصل کر پائیں اور جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اچھے آمال کرنے کی توفیق اتا فرما آمین یا رب العالمین ایسے آمال کرنے کی توفیق اتا فرما جن آمال کے ذریعے سے ہم جنت کو حاصل کر سکیں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں اس کی توفیق اتا فرما آمین یا رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہم کو شفاہ کاملہ آجلہ تفرما آمین تقبل یا رب العالمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت